اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اردو اسلامیک ٹیچر کے پیارے ناظرین خواتین و حضرات آج میں آپ کے خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت کا وظیفہ لے کر حاضروں میں ہوں خواتین و حضرات آج کل کے اس طور میں ہر بندی کی زبان پر یہی شکایت ہے کہ اس کے رسک میں برکت نہیں ہے اس کے رسک میں تنگی آ چکی ہے اگر دیکھا جائے تو آج کل کے اس طور میں جتنی زیادہ رسک میں وسط ہے اور اضافہ ہو رہا ہے اتنا پہلے کے ادوار میں نہیں تھا لیکن یہاں پر ہمیں اس بات پر گھوڑ کرنا پڑے گا کہ ہمارے رسک میں تنگی اور رسک میں جو برکت نہیں ہے وہ کن وجہات کی وجہ سے نہیں ہے تو آج کا یہ جو عمل ہے اس وظیفے کو کرنے سے قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں اتنا زیادہ رسک عطا فرمائیں گے اتنا پیسہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا کہ آپ کے لئے سنبھالنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا خدارہ ماہ رمضان میں صبح سہری کے وقت یہ عمل آپ کر لیجئے یہ خاص عمل آپ نے دن میں دو دفعہ کرنا ہے ایک تو آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے اور دوسرا آپ نے صبح سہری کے وقت یہ آیت جو ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے خواتین و حضرات آج کا یہ جو عمل ہے یہ قرآن پاک کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ کا یہ عمل ہے سورہ المائدہ جو ہے یہ قرآن پاک کی پانچ نمبر سورہ ہے اور یہ مدنی سورتوں میں سے ہے قرآن پاک کے پارہ نمبر چھٹے اور ساتھویں میں یہ سورہ موجود ہے المائدہ کے معنی ہے گزائے دسخون اس سورہ میں حضر عیسیٰ کے حواریوں کی درخواست پر آسمان سے مائدہ اتنے کے واقعہ کا ذکر ہے اسی مناسبت سے اس کا نام المائدہ رکھا گیا ہے تو آج کا یہ عمل جو ہے یہ آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ ایک تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یعنی نماز عشاء جب آپ ادا کر لیں اس کے بعد آپ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ جو ہے اس کو آپ نے پانچ سو مرتبہ یعنی فائف ہنڈرڈ ٹائم آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے عرص کی اے اللہ اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لئے عید ہو ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رسک دے تو سب سے بہتر رسک دینے والا ہے اس آیت کو پڑھ کر حضر عیسیٰ ابن مریم نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی تو اللہ پاک نے انہیں رسک جو ہے اس میں وسط اطاف فرما دی تو آپ نے اس آیت کو عشاء کی نماز کے بعد اس کی پانچ سو اس کو مرتبہ پڑھنا ہے 500 ٹائم اس آیت کا آپ نے ورد کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے صبح سہری کے وقت گیارہ مرتبہ اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اور دعا مانگنے سے پہلے آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیچئے اور جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ کے ذہن میں جو بھی آپ کی مولی پریشانی ہے جو بھی رسک میں تنگی کا مسئلہ ہے اس کا تصور آپ کے ذہن میں لازمی ہونا چاہیے اور اس عمل کو کرنے کے ساتھ آپ نے پانچ وقت کی جو نماز ہے وہ آپ نے پبندی سے پڑھنی ہے اور جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگئے انشاءاللہ اس خاص مہینے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد کو پورا فرما دیں گے یہ خاص عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریے سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ